موسیقی پتہ آپ نے ہمیں صورتشت رکھا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں پتہ آپ کی محمد کرتے ہیں آپ کی ستھک کرتے ہیں پتہ آپ کی وندنا کرتے ہیں پتہ ہم آپ کا بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد ایشو کہ پتا اسندر سے سام کے لیے خداوند آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں سواں سے دی اور پراتنہ کرنے کا موقع دیا پتا اس کے لیے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں میرے بھری بھائیویں سبی لوگ پرمیسر کا دھنواد کریں چاہے آج آپ کے جیون میں کام سفل نہ ہوئے ہوں تب بھی آپ پرمیسر کا دھنواد کریں کیونکہ سفلتہ نہ ملنے کے کارنڈ ہو سکتا ہے پرمیسر آپ کو اس سے اچھا دینے جا رہا ہوں اس سے بہتر آپ کے جیون میں کرنے جا رہا ہو اس سے کہیں بیٹر آپ کو دینے جا رہا ہو حالیلویہ اسی لیے کبھی بھی ہمیں اداست نہیں ہونا ہے آج نہیں تو کل پرمیسر ہماری پراتنہ کو سنے گا ہمیں اتتر دے گا کیونکہ ہم اس کے سنتان ہیں ہم کسی انسان سے نہیں مانگتے ہیں ہم اپنے پتا سے مانگتے ہیں ہم اپنے پرمیسر سے مانگتے ہیں اسی لئے پرمیسر کا دیا ہوا ہمیشہ رہتا ہے لیکن انسانوں کا دیا ہوا وہ ہمیشہ کہے گا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے لیکن پرمیسر یہ نہیں کہتا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا کیونکہ تم میرے بچے ہو اور پرمیسر کا وچن کہتا ہے میرا کرتب ہے کہ میں تیری باتوں کو سنوں میں تجھے دوں جیسے ایک پتہ دیتا ہے اپنے بچوں کو ہر ایک گوستوے دینا جانتا ہے اسی طریقے ہمارا سرو شکتیمان پرمیسر آج ہمیں جو سنسار کے لوگ دیتے ہیں اسے ہمیں لوٹانا پڑتا ہے لیکن جب پرمیسر ہمیں دیتا ہے اسے واپس نہیں کرنا پڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہمارے لئے ہو جاتا ہے حالیلویہ اسی لئے میرے بھیوں آج جتنے بھی میرے مسیح بھائی بینٹ جھڑ رہے ہیں پرمیسر آپ کو ہر ایک کٹھنائیوں سے بچائے گا ہر ایک پرکار کے مشکل گھڑی سے بچانے والا وہ سرو شکتیمان پرمیسر ہے آپ کے جیون کو چھونے والا پرمیسر ہے حالیلویہ دھنوا دیسو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو تو میرے پیوں ہمیں دھہر رکھنا ہے ہمیں بسواس رکھنا ہے پرمیسر نے کیا کہا تھا پرمیسر مسیح نے پاپ کی بھیسے میں کہا تھا آج ہم پاپ کی پریچھاؤں میں پڑے ہوئے ہیں کسی بہن کا کہنا ہے کہ میں نے یہ گلتیا کیا کسی بھائی کے کہنا ہے کہ میں نے جیون میں یہ پاپ کیا میں نے یہ گلت کیا میں نے یہ کام کیا تو حیثو مسیح نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا اس کے بارے میں پرمیسر مسیح نے سیدھے اور سمپل میں بات آپ کو بتاؤں تو پرمیسر نے کہا جو تُو نے جیون میں اپنے کیا ہے اسے بھول جا اور اسے پرمیسر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے حیثو مسیح کے نام سے سبھی لوگوں کو پھراتھنا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ پرمیشور میں نے جیون میں گلتیاں کی ہیں میں اسے سوکار کرتا ہوں میں ہردے سے گرہن کرتا ہوں کہ میں نے جیون میں پاپ کیے ہیں جو بھی آپ اپنے جندگی میں پاپ کیے ہوئے ہیں پرمیشور آپ کے ہر ایک اپرادوں کو گناہوں کو چھما کرتا ہے تو میرے پیو پرمیشور نے کہا تھا آپ پڑھئے گا مطرچے سو سمچار میں پڑھ سکتے ہیں لوکا کے پستگ میں پڑھ سکتے ہیں اور مرکوز کے پستگ میں پڑھ سکتے ہیں آپ ان تین چار جگہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن میں مطرچے سو سمچار سے وچن اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سمسین کیا کہا جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ اٹھارہ کے چھے میں پر جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو پرمیشور نے کیا کہا یہاں پہ دھیان سے سنیے گا اور وچن ہمارے جیون کے لئے بہت انکورٹنٹ ہے پرمیشور نے کہا پر جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر بسواز کرتے ہیں ایک کو تھوکر کھلائے اس کے لئے بھلا ہوتا کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ گہرے سمندر میں دوبایا جاتا پرمیشور کا وچن کہنے کا مطلب کیا ہے میرے ان سب وچنوں کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا پرمیشور کا وچن کہتا ہے تھوکروں کے کارن سنسار پر ہائے تھوکروں کا لگنا اوش ہے پر ہائے منوس جس پر پرمیشور نے کیا کہا منوس پر جس کے دوارہ تھوکر لگتی ہے ہائے کرتا ہے تو میرے پیوں آج ہمارے جیوے میں تھوکریں آتی ہیں پرچھائیں آتی ہیں کیا آپ گھبرا جائیں گے کیا آپ کام نہیں کریں گے کیا آپ راتنا نہیں کریں گے کیا آپ راتنا کو سنیں گے نہیں وچن کو نہیں سنیں گے پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ آپ کے جیوے میں تھوکریں لگنا آوشک ہے جروری ہے میرے پیوں کیونکہ جب تک آپ کے جیوے میں تھوکریں نہیں لگیں گے تب تک آپ سمجھیں گے نہیں تب تک کہ آپ سمجھیں نہیں پائیں گے کہ میں غلط تھا ہوں میں غلط کیا کر رہا ہوں میرے پیوں ایک بات آپ سوچ کر کے سوچئے اپنے جیوے میں یدی آپ چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں کتنا بھی غلط کام کریں آپ کو تھوکریں نہ لگیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے غلط کیا ہے کہ صحیح کیا ہے نہیں ہوگا آپ کو احساس اسی لئے پربیس مسیح نے کہا تھوکریں لگنا تو اوشح ہے آپ کے جیون میں لیکن یدی ان تھوکروں سے ہم اپنی جندگی میں پریورتن نہ کر سکے اپنے جندگی کو بدل نہ سکے اپنے ویچار کو بدل نہ سکے اپنے نیتک جیون کو بدل نہ سکے تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم مرک ہے کیونکہ پرمیشور اسی لئے آپ کو تھوکریں دیتا ہے کہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم اپنے جیون میں تھوکریں کھا کر کے آپ جیسے سنتے ہوں گے گاؤں میں بولتے ہوں گے سہروں میں بولتے ہیں تھوکریں کھا کھا کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اسی لئے جیون میں تھوکریں آنا آوشک ہے اس میں کوئی دوئرائی نہیں ہے پربیس مسیح نے کہا آگے پڑھئے گا وچن میں لکھا ہوا ہے یدی تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے تھوکر کھلائے تُسے کٹ کر کے پھیک دیں ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر جیون میں پرویش کرنا تیرے لئے اس سے بھلا ہے میرے پریوں پرمیشور کا وچن یہاں پہ کہتا ہے کہ جو ہاتھ ہو یا پھر پاؤں ہو تھوکر کھلائے تُسے کٹ کر کے پھیک دیں یہاں پر پرمیشور کا وچن کہنے کا مطلب ہاتھ آپ کو نہیں کٹنا ہے پرمیشور نے کہا کہ ان برائیوں کو کرنا چھوڑ دے ان سمشیاؤں سے لڑنا چھوڑ دے جو تیرے جیون میں کے لئے گلت ہے یہاں پہ میرے بہت ساری مسیح بھائی وین ایسے ہیں جو سوچ دیں تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھیک دوں نہیں میرے پیوں پرمیشور کے وچن کا ارث آپ سمجھئے یدی تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے تھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر کے پھینک دے ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر جیون میں پرویش کرنا تیرے لئے اس سے بھلا ہے کہ دو ہاتھ یا دو پاؤں رہتے ہوئے تو انتھ آگ میں ڈالا جائے یدی تیری آنکھ تجھے تھوکر کھلائے تو اسے نکال کر کے پھینک دے کانہ ہو کر کے جیون میں پرویش کرنا تیرے لئے اس سے بھلا ہے کہ دو آنکھ رہتے ہوئے تو نرک کے آگ میں ڈالا جائے پرمیشن نے یہاں پہ کہا تو ہمیں اس کا اردھ اس کا صحیح معنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں یہ دی آج ہم کسی لڑکی کے اوپر نجر بری نجر ڈالتے ہیں جو ہمارے ینگ لوگ ہیں جو ہمارے مسیح سماج کے لوگ ہیں جو گئر مسیحی لوگ ہیں کیا وہ اپنی آنکھیں نکال دیں گے کیا وہ اپنے ہاتھ کو کٹ دیں گے گلت کام کرنے سے کیا اپنے پاؤں کو کٹ دیں گے نہیں میرے پیو پرمیشن کا وچن کہنے کا مطلب بلکن بھی نہیں ہے اردھ آپ اس کا یہ ہے سیدھا اور سنپل بات میں جو آپ جن برائیوں کے کارن آپ ٹھوکر کھا رہے ہیں جو اپنے جیون میں برائیاں کر رہے ہیں اس کو نکالنا ہے آپ کو اس کو پھینکنا ہے آپ کو اس کو ہٹانا ہے آپ کو اپنے نجروں کے سامنے سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے اسے پھینک دینا ہے میرے تو پرمیشن کا وچن کہتا ہے پرمیشن نے کہا کہ جتنے لوگ مجھ سے پریم کرتے ہیں ان کے جیون میں آوشے ٹھوکریں لگیں گے لیکن وہ ٹھوکریں ہمیشہ کے لیے نہیں لگیں گے وہ کچھ پل کے لیے آئے گا کیونکہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے ہلکا سا کلیس پرمیشن کی مہمہ کے لیے ہوتا ہے یعنی ہلکا سا کلیس آج ہمارے جگر میں نہیں آئے گا تو کبھی ہم پرمیشن مسیح کو نہیں پراتھ نہ کریں گے کبھی اس سے ونتی نہیں کریں گے کبھی اس کا دھنوات نہیں کریں گے کبھی اس کے وچن کو نہیں پڑھیں گے اور یہ بات ستھی میرے پیو آلیلویا دھنواتشو رگواب کی ستھی ہو آپ کی مہمہ ہو میرے پریبھائی بھائی بھین ہو پرمیشن کا وچن کے کہنے کا مطلب ہے انہی باتوں سے پرمیشن آپ کو آسیسٹ کرنے لگے گا یدی آپ پاپ کرنے کی پریچھاؤں میں پڑھتے ہیں پاپ کرتے ہیں اس کے بعد بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتے یدی آپ نے گلت کام کیا پرمیشن نے تو کہا ہے من اس سے کوئی اندر پاپ کا صوبہ ہوئے وہ پاپ کرے گا لیکن یدی ہم تھوکر کھانے کے باوجود بھی یدی ہم اپنے جیون کو نہیں بہتر کر سکتے نہیں بدلاؤ کر سکتے اگلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں تو آپ اسی سیڑھی میں چڑھتے رہیں گے گرتے رہیں گے تو پرمیشن نے کہا اپنے آپ اپنے من اپنے دماغ اپنے ہر ایک چیزوں کو چینج کرو لیکن پرمیشن آپ سے پریم کرتا ہے آپ سے پریم کرتا ہے میرے جتنے بھی مسیح بھائی بہن اس سمیں جڑے ہوئے ہیں خدا وان ان کے جیون میں آسیز دے گا کتنی آسیز دے گا کتنا برکت دے گا کہ وہ بھی جانیں گے کہ پرمیشن مجھ سے پریم کرتا ہے میں بھی پرمیشن سے پریم کروں آلیلویہ بھنوا دیچو اسی لیے آج ہمارے چاہے کتنے بھی ایج کے لوگ کیوں نہ ہو پرمیشن کے لیے کوئی ایج مانے نہیں رکھتا ہے پرمیشن کے لیے کہا ہے کہ میں نے تمہیں انانت جیون دیا ہے میں نے تمہیں سانتی دی ہے میں نے تمہیں سکھ دیا ہے میں نے تیری جیون میں ہر کام کیے ہیں یعنی آج کوئی روتا ہے جن کے آنسو بیٹھے ہیں جو آج پریشان ہیں ہاتاس ہیں سبھی لوگ تو دکھی نہیں ہیں کچھ لوگ دکھی ہیں تو کچھ لوگ ہنس رہے ہیں کچھ لوگوں کی جیون میں کھنیا ہیں کچھ لوگوں کی جیون میں دکھ ہے تکلیف ہے تو پرمیشن نے کہا کہ آپ کے جیون میں ٹھوکرے لگنا عویش ہے آپ کے جیون میں تکلیفیں آئیں گے دکھ آئیں گے پریشانجہ آئیں گے لیکن آپ کو غavرانہ نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو مجبوط کرنا ہے شٹرونگ کرنا ہے کہ خدا وان آپ سے پریم کرتا ہے آپ کی جیون سے پریم کرتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے حالیلویہ رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اسی لئے پر مشر نیسو مسی نے کہا تھا دیکھو میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لئے آیا ہوں ان کو گیان دوں گا ان کو بدھی دوں گا ان کو سمجھ دوں گا ان کو صحیح راستہ دوں گا صحیح مارک دوں گا اپنے بچوں کو سمحالنے کے لئے آیا ہوں حالیلویہ کسی نے کہا کسی نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو سمحالنے کے لئے آیا ہوں ربیس مسیح اپنے بچوں کو سمحالنے کے لئے آیا ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سمحالنے کے لئے آیا ہے اسی لئے پر مشر کا بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنوادشو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں میرے پری بھائیوینوں آئیے چلتے ہیں پراتن کرتے ہیں اور پربو کا دھنواد کرتے ہیں خداون ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے ہمیں سمحال ہم آپ کے بچے ہیں ہماری ہر ایک اپرادو اور گناہوں کو چھما کر میرے پری بھائی انہوں سبی لوگ اپنے آنکھوں کو بند کریں اپنے ہردے پر ہاتھ رکھ کر کے پرمیسر کا ہردے سے دل سے دھنواد کریں کہ خداون میں اپنے ہر ایک اپرادو اور گناہوں کو مانتا ہوں اور میں نے چھما مانتا ہوں پتا آپ سے مجھ سے گلتیاں ہوئی ہیں جو پتا اسے چھما کریں تو پتا آپ کے ہر ایک اپرادو کو گناہوں کو وہ چھما کرے گا تو پراتن کرتے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھئے اور خداون کے پراتن کو اندھ تک گرہن کریے اور اپنے من میں ہر ایک باتوں کو لے کر کے جو آپ کے من میں بیچار آ رہے ہیں اس کو پرمیسر کو بتائیے دھنواد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے من کی بیچار کی باتوں کو بتاتے جائیے کہ پتا میری جین میں ایسی گھٹنا گھٹ رہی ہے میں کیا کروں آگے مجھے راستہ دے مجھے جیون دے مجھے سمحال پتا جو بھی کسی مسیح بھائی بین کے جیئے میں کوئی بھی بیچار من میں آ رہے ہیں خیال آ رہے ہیں سونچ آ رہی ہے تو پرمیسر ان کو سمحالنے جا رہا ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شو دھنوادی شو پرگو آپ کی ستی ہو ایند نیم آب جیجس اسو مسیح کے نام سے اس اندر سے راتری کے سمیں پتا پرمیسر جو آپ کی بچے آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی آپ پراتنا کو سن رہے ہیں پتا آج ان کی جیون کو آپ چھونے والے ہیں انہیں آسیز دینے والے ہیں انہیں برکت دینے والے ہیں انہیں سمحالنے والے آپ پتا پرمیسر آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شو پرگو آپ کی ستی ہو کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس طرح پراتنا کر رہے ہیں پتا پرمیسر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پتا پرمیسر بہت ساری من کو بھی دبا کر کے بیٹھیں پتا پرمیسر آج اپنے من کو ہلکا کریے آج اپنی من کے باتوں کو پرمیسر کو بتائیے آج اپنے من کے باتوں کو پرمیسر سے کہیے خدا آپ کی پراتنا کو سنے گا آپ ڈردے نہیں آپ ڈرے نہیں کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمیسر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پتہ پرمیسر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مور دیا پتہ پرمیسر اور اسے صدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے فراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیاں کی لیکن پتہ آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پتہ پرمیسر جو بھی میں نے گلتیا کی اسے مجھے سجا دیں پتہ پرمیسر لیکن میرے ہر ایک اپراد اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پتہ پرمیسر یاد کرئے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبو قطنیسہ راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنتر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم اس سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر پرکاسک گلام ہیں ساری گروپ سے نہیں آج ہم مانسک گروپ سے گلام ہیں یاد کریے ان سبھی لوگوں کو جس طریقے سے پترس کو یاد کریے پترس کی جیون میں کیا ہوا تھا یاد کریے پترس نے تین بار پروبیس مصرک کو انکار کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیشن نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیشن نے پھر سمجھ دی گیان دے بودھ دی اس کے اپرادوں کو چھما کیا ہالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائیبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہے میرے پیوں آج اپنی جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنی جندگی کے سمجھاوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس وچن کو یاد کریے جو پروبیس مصرک نے کہا تھا کیسٹ اور مارک enjoy جیون میں ہی ہوں اور میرے سیوا میرے سیوا اور کوئی تمہیں پیتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اس مصرک نے کہا تھا اس پروبیت راتمہ کو یاد کریے کی پرمیس مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائک دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیسر آپ کی جندگی میں آپ کو واسید دے گا کیونکہ وچن کے دوارہ ہی آپ کی جندگی میں تاکت آئے گی اور وچن کے دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کے ہی دوارہ آپ پرمیسر آپ کو واسید کرے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوازی شدھنوازی شپرگواہ کی ستھی ہواب کی مہمہ ہو ہندہ نیم آب جیجز آج ہر پرکار کی دوشت آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پیتا انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے اس ہر پرکار کی بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے نبی ورس کی آئیو میں پرمیشن نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیشن نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا اب یاد کریے نبی سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آج میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے وچن کو جو یاد کرتا ہے وہ اس کے جیونے پرمیسر کام کرتا ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کے گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھائیں ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا کہ آج سے تم آجاد ہو آج سے تم ہر ایک باتوں کو لے کر کے آجاد ہو ستنتر ہو تم آگیا داؤگے سیطان آپ کی زندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بیسواس رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جدی آپ کو چنگائی چاہیے آپ کو چھٹکارہ چاہیے آپ کو جیون سے ہر پکار کی سمجھائوں سے جو آپ جوج رہے ہیں اس سے چھٹکارہ چاہیے تو پیتہ کو یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے پراتھنہ کریے کہ ہے پرمیشور میں آپ کے پیارے بیٹی اسو مسیح کے نام سے پراتھنہ اور بنتیہ اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پکار کی یاگ دیتا ہوں کہ آج میری جندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میرے کھلیہان سے میرے بچوں کی جیون سے میرے نوکری سے میرے چوب سے میرے پیسوں سے میرے ہر ایک پرکار کی جو دوشت آتمایں گندی آتماں میرے گھر میں ہیں اور دوشت آتمایں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کی درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کی شمشیہیں انیک پرکار کی کینسر انیک پرکار کے رگاڑوں بھی شاڑے نربلتا ہیں میری جندگی اسی سمشی کے نام سے نکل اسی سمشی کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبھی لوگ آگیا دیں گے کہ کی پرمیشر آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمارا پرمیشر آج آج وہ سربش شکتی مان پرمیشر آپ کی جندگی کو چھوے گے اسی مسیح کے نام سے آج جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے یوہ ہیں یوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیا ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارک دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اس مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن اس مسیح نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر کے گھٹنا کو لے کر کے پرمیشور کے سلام نے رکھئے آج اپنے بچوں کی جیون کو گھٹنا کو لے کر کے رکھئے آج وہ ہر محلہ کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کے سمشیاؤں سے ہر پرکار کے رگاڑے ویشار نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کے سمشیاؤں سے اس مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی سو دھنوادی سو پرگواب کی ستیحواب کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیں جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو اوپر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے بارڈی کے پارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کریے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھئے کی پرمیشتر آج سے میں آپ سے ونٹی اور پراتھنا نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے من سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اس مسیح کے نام سے میری پراتھنا کو سنے پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اس مسیح کے نام سے پہلے پرمیشتر کا دھنواد کریں اپنے من کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیشن نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیشن کو بتانے کے بعد اپنے من کو ہلکہ کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیشن ٹیم میں بدلنے والا ہی سمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمسیوں کو بدلنے والا ہی سمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹناو کو چینج کرنے والا ہی سمسی کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی شدہ پرکباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیشن ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پر رکھیے پرمیشن سے کہیے کہ پتا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اسو مسی کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور ان باتوں کو سبھی پرمیشن کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر پرمیشن کو پویتراتمہ کے دورہ بتائیے کہ پتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے پیتا میں آپ سے ماں بھی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیشر آج آپ کی جندگی کو پرمیشر بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹی کے جیون سے میرے گھر پریوار ماتا پیتا بھائی بہنوں کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھاوں کے لے کر کے اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتما ہیں جو بھی گندی آتما ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمجھایں کاموں میں الجھن ہوتی ہے آنک پرکار کی پیسے کی پرابلمز ہوتی ہے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھا ہے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے جس لہو کے دوارہ پتہ پرمیشر آج ہم کو سیکھا ہے پتہ پرمیشر آج ہم کو عبیسہ کیا ہے پتہ پرمیشر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگ گئے دیدی میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے جاؤب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اس مسیح کے نام سے میں آگوں کے دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے ستحواب کی مہمہ ہو آپ کا دہنواد کرتی اس مسیح کے نام سے ہمارا پراتنا کو سنا آپ نے ہماری جیون سے ہر ایک دکو تکلیفوں کو پتا پرمیشر آپ نے آج جات کر دیا اسو مسیح کے نام سے پتا پرمیشر آمین